بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو اس سے آئے گا چھ ہزار ٹھیک ہے ٹوٹل وزیٹرز اب کتنے آگے ٹوٹل وزیٹرز مہینے میں کتنے آگے یہ آجائے گا دو ہزار پانچ سو پچاس جب ہاں چھ ہزار اس کو اگر ہم جمع کر لیں تو یہ آجائے گا آٹھ ہزار پانچ سو پچاس اب اگر ہم نے ایوڈیٹ فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ ہزار پانچ سو پچاس اس کو اگر ہم ڈیوڈ کریں تو ہمارے پاس آنسرا جائے گا 285 اوکے اور دیکھ دیکھیں کہ اس میں کریکٹ option ہمارے پاس option B ہے option B کو دیکھیں دوسروں this is the correct option question number 12 question number 12 this one which of the following is divisible by 12 نیچے جو انسے دیئے گئے ہیں کہتے کہ اس میں سے وہ کونسا انسہ ہے جو 12 پر پورا پورا divide ہوتا ہو اب اگر جس کو rules کا نہیں بتا تو وہ کیا کرے گا کہ ہر انسے کو 12 پر divide کرتا جائے گا جو انسہ پورا پورا divide ہو گیا تو اس لئے اس پر کابیٹیمز لگے گا ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو آپ کو چند rules بتاتا ہوں دوستو دیکھیں کیسے rules کیا ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس rules ہیں 12 پر number کس طرح divide ہوگا دیکھیں میں لکھتا ہوں اور پھر لکھنے کی زیادہ تو نہیں اور number پر ایک number جو ہے is divisible by 12 ایک number 12 پر divide ہوگا کب ہوگا if جب it is divisible by 3 and 4 کہ وہ 3 اور 4 پر پورا پورا divide ہوتا ہو 3 پر بھی پورا divide ہوتا ہو اور 4 پر تو وہ انساب 12 پر divide ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ 3 کے لئے rules کیا ہیں 3 ٹھیک ہے 3 کے لئے rules یہ ہے کہ a number is divisible by 3 by 3 if کہہ سکھتے ہیں آپ 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 whole number کوئی number ہے اس کے آخری 2 انسی جو ہے are divisible by 4 اس کے آخری 2 ہوتا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس correct option is c correct option ہمارے پاس c ہے option d کو دیکھیں یہ بھی نہیں تو ہوتا question number 13 کو دیکھیں question number 13 if a cube has 3 inches width 3 inches length and 3 inches یہاں پہ 3 آتا ہے بھول گئے ہے height what would be the volume of the cube اس cube کا volume کیا ہوگا یہ ہمارے پاس option دیئے گئے ہیں دیکھیں کیسے حل کرتے ہیں اس کو suppose دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس question cube ہمارے پاس 3 dimension کا جو شکل ہوتا ہے کوئی object 3 dimension is called cube تو اب دیکھیں کیونکہ تینوں ان کے height width of length cube کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح سے معلوم کر سکتے volume width and volume height multiplied by width multiplied by length یا ہمارے ستھر کر سکتے کہ a rest for 3 a کو represent کرتے اس کے height width اور length کو a ہمارے پاس length 3 3 rest of 3 آگیا تو 3 rest of 3 is equal to 27 7 انتہا easy question تھا تو دیکھیں اس میں correct option ہمارے پاس کون سا ہے correct option is last one option b this is a correct option question 14 کو دیکھیں 30% of 100 is equal to 3% of what number 100 کا 30 پیصد کون سے انس 3 پیصد کے پرابر ہے option یہ گئے ہمارے پاس دیکھتے کیسے حل کرتے ہیں یہ دیکھیں دو question ہے actually پہلے ہم معلوم کرتے کہ 30% of 100 30% of 100 is equal to 30 یہ ہو گیا ایک مسئلہ حل ہو گیا اب دوسرا question بن جاتا ہے کہ 3 پیصد of a number کوئی کوئی number ہے is equal to 30 وہ number کون سا ہے کہ 3 پیصد آ جائے 30 تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ number suppose x ہے تو 30% of x is equal to 30 اب اس کو کیسے لگتا ہے اب اس کو آسانی سے آسانی کرتے دیکھیں دوستو اب دیکھیں اس کو ایسے لگتے 3 کو ہم ایسے لگتے 3 by 100 اور x نے اسے ضرب کالیا تو this is equal to 30 اوکی اب x کو isolate کرنا x کی value 1 3 x is equal to 3000 30 کو 100 سے ضرب دے دو 3000 آئے گا تو x ہمارے پاس آ جائے گا 3000 divided by 3 تو this will do with 1000 تو ہمارے پاس correct option ہوں دیکھتے کون سا ہے correct option is c option c is the correct option this ھوکی دوستو میرا خال میں ویڈیو لمبے ہو رہی ہے باقی دوسرا